اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ آپ میشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام رحمان انویر اور میں ہوں مسکراتے اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع میجر گورو آریہ جی کہتے ہیں کہ اگر عمران خان اپنی ہلیریس اور انٹرسٹنگ ٹویٹس نہ دیں سٹیٹمنٹس نہ دیں اور شیخ رشید بھی یہ کام نہ کریں تو ان کا کام آدھا رہ جائے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انٹرسٹنگ اور ہلیریس ٹویٹس ہیں وہ دیتے رہیں اور ہم سب اس پہ نہ صرف کمنٹری کرتے رہیں بلکہ انجوائے بھی کریں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیلی سے میجر گورو آریہ جی میں ان کا سواکت کرتا ہوں میرے ساتھ میں نے بڑے لائٹ ٹون سے بات چیت کا آغاز کیا یہ لائٹ ٹون بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے مگر ساتھ ساتھ سیڈ بھی ہے کہ اس ریجن میں ایک ایسا جسے ہم کہتے ہیں جو کرپنا شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی سیڈ سٹیٹ آف افیرز ہے آپ مزید کیسے اس پہ بات کریں گے سر آپ نے آپ نے تو بڑے پیار سے بڑے ہلکے رخ پہ بولا ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان جیسے لوگ نہ ہوئے یا پاکستانی پولٹیجنز نہ ہو تو ہم جیسے لوگ انیمپلائیڈ ہو جائیں سر ہمارے پاس کیونکہ اس میں یہ اتنا material دیتے ہیں it's comic material یہ کپل شرما کی شو نیٹ فلکس سب بند کرو میں تو پاکستانی چار پانچ میں ٹی وی جو چینلز ہیں ان کے یوٹیوب چینلز کو آئی فولو دن اور بڑا مزہ آتا ہے آپ دیکھیں نا کچھ چیزیں سیڈ نہیں ہیں آپ نے بولا بڑے دکھ دینے والی چیزیں ہیں جس عمران خان چلا تھا سر ریاست مدینہ بنانے کے لیے ٹھیک ہے it's a good aim میں مانتا ہوں it's an impossible aim but ٹھیک ہے بندہ جب اونچا ایم کرے گا تب جا کے اچیف کرے گا because as i said before also sir کی ریاست مدینہ کے لیے جو خاص character چاہیے جو خاص اخلاق چاہیے ایک ہوتا ہے نا وہ that is not that is missing اور پھر یہ بولیں کہ ریاست مدینہ چلی ہم کہتے ہیں کہ intent ہے ان کا تو پورے ریاست مدینہ پہ جس نے اپنی سیاست بنائی ہو وہ اسی مدینہ کے اندر اسی مدینہ کے اندر جو مجد النبی ہے جو پروفیٹ محمد نے تعمیر کر رہا تھا جس کو بنایا تھا پروفیٹ محمد نے اور i think second holiest ہے in islam if i'm not mistaken اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کے اندر جہاں پہ لوگ کہتے ہیں آواز اٹھانا آواز اٹھانا بھی مطلب وہاں پہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سنتے تو very sacred place calm quiet بالکل اور بڑے seriousness کے ساتھ لوگ جاتے ہیں obviously when one is talking to one's maker جس نے بنایا ہے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اپنے گلے شکوے کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں آپ کا personal matter ہے ادھر چور چور کسی کے بال کیچنا یہ مطلب یہ عمران خان کے followers کے لئے سر there is nothing sacred apart from عمران خان سر وہی ان کے لئے وہی سیکرد ہے سر عمران خان ہی خدا ہے اس کے علاوہ کل خدا ہے نہیں تو یہ یہی ہے سر یہ it's it's very sad about مجھے as a non-muslim مجھے as a non-muslim مجھے as a non-muslim ڈائین بھی تین گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے جو بچوں کو کھاتی ہے نا ڈائین تو ڈائین بھی جو ہوتی ہے چوڑائل بھی ہوتی ہے نا وہ تین گھر چھوڑ کے کرتی ہے ہر گھر پہ حملہ نہیں کرتی انہوں نے وہ ڈائین والا character بھی نہیں دکھایا کہ جو تین گھر چھوڑتی ہیں انہوں نے مدینہ کو نہیں چھوڑا سر یہ مکہ میں ہوتے مکہ میں کرتے سریعے یہ مکہ کے اندر کرتے یہ کیونکہ ان کو اپنی سیاست the lust for power ایک بھوک ایک 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 سوچ کی کسی بھی صورت اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں بار بار ہوگا یہ شیخ رشید کا بیان ہے کہ بار بار ہوگا یہ یہ ہوگا so there is not an ounce of regret کی چلو ٹھیک ہے ہم جو بھی سیاست کر رہے ہیں کر رہے ہیں ضرور اگر چور کنارے لگانے ہیں پاکستان کا عین آپ کو اجازت دیتا ہے point of view اپنا رکھنے کا وہ ہم کریں گے لیکن لیکن جیسا میں نے بولا نا سر چھوڑا لو ڈائین بھی تین گھر چھوڑ کے حملہ کرتی ہے انہوں نے انہوں نے ایک بھی گھر نہیں چھوڑا سر جہاں پہ جو ملے ریسٹرانٹ میں ملے اس کی بیزتی کرو اپنی وائف اپنے بچوں کے ساتھ کوئی جا رہا ہے وہاں پہ اس کو پکڑ لو انہوں نے سیاست کو سیٹ کے پاکستان تحریک انصاف اس کو گھٹر میں لے آئی ہے اب جو پاکستان میں ہو رہا ہے سر یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تاہیر صاحب اب دوسری پارٹی نے بھی شروع کر دیا سر اور ریاکشن ہوگا ریاکشن ہوگا اور ایسی بات نہیں ہے رانہ ساناؤلہ is on record saying that میں نے تیس سال پنجاب میں سیاست کری اور جو ہمارے ورکرز ہیں ہمارے کارکن ہیں میں نے ان کو رکھ کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے رکھ کے رکھا ہوا ہے جس دن اگر ہم نے ان کو کھلا چھوڑ دیا ان کے پیچھے تو ان کو لگ پتہ جائے گا کیونکہ دیر سی جو نون لیگ ہے سر نون لیگ کا پی ٹی آئی is largely an urban phenomena in پاکستان سر زیادہ urban phenomena ہے سر rural phenomena ہے نہیں اس کی جڑے ہیں یہ تو گاؤں کے لوگ ہیں سر ان کے ساتھ چاہے پی 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 ہو چاہے پھر آپ کی نون لیگ ہو اور پارٹیاں ہو یہ تو rural areas میں بھی ہیں urban areas میں نہیں تو ان کے جب لوگ آئیں گے سر تو ان کو بڑا ڈیمیج ہوگا یہ عمران کھان جیسے نا اکثر میں اپنا ایک جملے سے میں ختم کرتا ہوں اپنا آنسر کی طائر صاحب لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کی you know life is like a game of cricket نا اور batting سب کی آتی ہے سر اس میں اب عمران کھان کو لگ رہا ہے کہ اس پورے match میں صرف وہی بیٹنگ کرے گا اسی بات نہیں ہے سر ایک دن نون لیگ کی بیٹنگ آئے گی ایک دن you know people's party کی بھی بیٹنگ آئے گی اور آ رہی ہے ان کی بیٹنگ اور جب ان کی بیٹنگ آئے گی سر چھوڑیں گے نہیں اس کو کاسم سوری کو مارا تھا سر ریسٹرانٹ میں کھانا کھانے گیا تھا وہ پہلی جوابی کاروائی تھی deputy speaker تھا سر can you imagine in any country جو اپنے آپ کو democracy کہتی ہے ریاست مدینہ کہتی اپنے آپ کو ٹھیک ہے ان لوگوں نے بھی غلط کرا جو یہ people's party والوں نے یا کسی نے بھی مارا ہوگا نون لیگ نے مارا ہوگا جس نے بھی مارا اس کو یہ بھی غلط کرا اور جو تحریک انصاف والے تحریک انصاف والے تو وہ تو high level کے لوگ ہیں سر جب کلسوم نواز صاحبہ جب آئی سیو میں تھی سر she was inside the آئی سیو سر یہ وہاں پہ کیامرہ لے کے چلے گا آئی سیو میں مطلب جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ہنڈی میں ایک شب ہے مریادہ تحریک انصاف میں کوئی مریادہ والی بات نہیں ہے سر there is no concept of مریادہ سر یہ ہر چیز جائز ہے جنگ اور عشق میں سب جائز ہے یہ کچھ بھی کریں سر یہ یہ ان کا کوئی non-combatants والا چکر نہیں ہے جیسے ہم فوج میں ہمیں سکھائی گیا نا انڈین آمی میں انڈین آمی میں جو ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی کی سر انڈین آمی میں سکھائی جاتا ہے کی نون کمبیٹنٹس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا نون کمبیٹنٹس کو میسٹریٹ نہیں کر رہا برڈ سے ڈیڈ سے کسی طریقے سے بھی جو جس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے جو سویلین ہے اس کو پریشان نہیں کرنا یہ سکھائی کس کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے آپریشن میں which is very sad نہیں ہونا چاہی لیکن سکھائی ہے یہ انڈین آمی کی تو ان کا وہ ان کی وہ سکھائی نہیں ہے سر یہاں بھی سب جائز everything is okay وہ بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا ہے تو مار دوس کو کوئی دکت نہیں ہے پیڑ دوس کو کیونکہ خان صاحب کو اچھا لگے گا تو you know so it's very unfortunate دیکھئے آپ بھارت میں بیٹھ کے پاکستان کے اس political رویے کو دیکھ رہے ہیں اور بہت دکھ سے دیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت سارے comic aspects بھی ہیں مگر sad aspects بھی ہیں situation یہ ہے کہ عمران خان نے اب تک جتنی inning کھیلی ہے چونکہ انہی کی بہتشاہ یعنی cricket کی بہتشاہ میں ہم بات کرتے ہیں ان کے پیچھے آرمی رہی ہے یا establishment رہی ہے ابھی بھی establishment کے اندر سے لوگ ان کے حامی ہیں بہت حامی ہیں مگر as institution establishment پاکستان کی اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس ساری situation میں آپ بھارت میں بیٹھ کے کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھی اسی طرح کی بتمیزی یا اسی طرح کی inning کھیل سکیں گے جس طرح کی پہلے کھیلتے رہے سر ان کے پاس اور کوئی ہے نہیں اچھلی چیز دیکھئے بات یہ ہے کہ election commission of Pakistan نے یہ بات بول دی ہے کہ election جب ہوگا سال بھر کے بعد ہوگا ٹھیک ہے سر ابھی election نہیں ہونے والا it's not gonna happen right now جو عمران خان چاہ رہا تھا کہ ایک دو مہنے میں کیونکہ ابھی momentum بنا ہوا ہے ابھی اس کا momentum کم ہوگا ابھی ہوا نکلے گی یہ ظاہر سی بات ہے ابھی 8 billion کی فنڈنگ یہ لوگ لے آئے ہیں شہباز شریف اور as we speak UAE کی ٹیم ہے پاکستان میں to work out you know work out some projects for Pakistan economic development کی بات چیت کرنے کے لئے آگے تو یہ جو سرکار یہ کر رہی ہے اور کچھ نہ کچھ ان کا ہو جائے گا اگر یہ لوگ انڈیا سے normalize کر لیتے ہیں اپنے رشتے میں شہباز شریف کی سرکار کی بات کر رہا ہوں اگر یہ لوگ بھارت سے اپنے رشتے normalize کر لیتے ہیں پھر پاکستان میں جو عام چیزیں ہیں چھوٹی موٹی اس کے بھی دان گر جائیں گے اگر موڈی جی بھی اگری کرتے ہیں بکوز یہاں پہ بھی ان کو بھی لگتا ہے کہ پاکستانیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن fact of the matter is کہ پاکستان میں جو high prices ہیں جو ڈال کے سبزیوں کے گے ہوں کے جس کو آپ لوگ گندوں کہتے ہیں چاول کے یہ سب مسالوں کے یہ سب جو اونچے دگنے تگنے چوگنے داموں میں بک رہی ہے یہ اسی لیے بک رہی ہے کیونکہ تین سو سکتر پینتے سے ہٹنے کے بعد عمران خان نے بولا کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگی کل اگر واگا بارڈر کھل جاتا اور دونوں ملکوں کے بیچ میں ایک باتچیت ہو جاتی ہے تو اچانک within 72 hours پاکستان میں ہر چیز کا جو دام ہے وہ آدھا ہو جائے گا گھی کا دام ہر چیز کا دام آدھا ہو جائے گا because it's just next door تو یہ چیز ہے بھارت کا تو ویسے بھی کوئی بھارت اس میں زیادہ فائدہ ہے نہیں کیونکہ بھارت نے جو maximum جو اپنا ٹریڈ کرا ہے اس سال چار سو بلین ڈالر نون ایٹی کا ایکسپورٹ کرا ہے 400 بلین ڈالر نون ایٹی ٹریڈ ہوئی ہے جو ایکسپورٹ کرا ہے تو that is massive sir یہ نون ایٹی ہے اس میں ایٹی نہیں گل رہے جو ہمارا بیگسٹ ایکسپورٹ کا سیگمنٹ ہے ایٹی وہ اس میں ہے نہیں ورنہ it crosses half a trillion ڈالر سے half a trillion ڈالر سے زیادہ گھر تو یہ دیکھیں صاحب یہ جو باتیں ہیں نا یہ سب جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں ہیں بہت کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھنا پڑے گا عمران کو کہ he is running out of time جہاں تک آپ نے بولا کہ پاکستانی آرمی ہے جو پاکستانی سینہ ہے اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن میں جانتا ہوں فوجی کا دماغ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے سر امریکن آرمی میں کیسے چلتا ہے پاکستانی فوج میں چائنیز آرمی میں بھارتی سینہ میں انڈین آرمیوں سارے فوجیوں کا جو دماغ ہے نا سر ایک ماملے میں بلکل ایک جیسا ہوتا ہے وہ کہیں کبھی ہو that is institutional loyalty there will be supporters of pakistan but جب اوپر سے فرمان آئے گا آرمی چیف کا کہ بھائی صاحب یہ ہے تمہیں یہ کام کرنا ہے تو وہ کام ہوگا اس میں پھر دو رائے نہیں ہوں گی all the core commanders will fall in line because you can have a difference of opinion that the army will tolerate but you cannot go against the dictate of the top man ایک آدمی فوج چلاتا ہے کوئی بھی فوج چلاتا ہے سر کوئی بھی فوج چلاتا ہے میں انڈین آرمی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر جنرل منوج پانڈے chief of army staff اگر وہ چاہیں کہ کچھ ہوگا اور انہوں نے ایک بار اپنے موں سے وہ بات بول دی کہ مجھے کل اگر جو سورج ہے وہ east سر ہی west سے نکلے گا تو سر مجال ہے سورج کی جو مطلب پھر وہ اپنی جگہ سے نکلے گا دوسری جگہ سے ہی نکلے گا the army will make it happen somehow مطلب ایک ایک میں آپ کو محاورتان بات بول رہا ہوں not that the sun will actually rise somewhere else but ایک محاورتان آپ کو بات بتا رہا ہوں so it is like that with all armies sir and it is like that with the pakistani army also it is no different pakistani فوج کوئی لگ نہیں ہے تو جو بھی لوگ پاکستان کے اندر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امران 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 کرنے یا مارکٹنگ والا ماملہ ہے اس میں کچھ دم نہیں ہے امران جو بھی کہہ رہا ہے کہ کونسپریسی کون کونسپریسی sir آپ چھوڑ دیجئے نا میں آپ سے پوچھتا ہوں sir کون کرے گا کونسپریسی امران کہتا ہے کہ ہم نے بولا کہ ہم neutral foreign policy foreign policy ہے کیا پاکستان کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں sir it's a dollar based policy جو پیسے دے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے foreign policy ہے کیا پاکستان کہ کوئی بھی پاکستان کا میں دیکھتا ہوں sir پاکستان کے بڑے بڑے اس میں ایک دو پاکستانی تیلیویجن پہ ambassadors آتے ہیں وہ بھی بڑے اپنے جس کو نا they speak urdu in a very very foreign accent i will not call it british or american foreign accent میں ان کا نام لینا ٹھیک نہیں سمجھتا ہو ذاتیات پہ آ جائیں گے فرم لوگ لیکن اس طریقے سے کہ یہ ہو جائے گا ایسا ہے but nobody actually has told me what is پاکستان's policy on کشمیر مجھے نہیں پتا مجھے نعرے سارے پتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان یہ میں نے سنائے کشمیریوں سے نا تا کہ اللہ الہ الا اللہ یہ سنائے میں نے سارے گانے سارے ترانے سارے نگمے سب سنے ہیں لیکن جو مجھے نہیں پتا ہے مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ کشمیر کو لے کے پاکستان کی پالیسی ہے کیا تین سو ستر تین سو ستر پینتے سے ہٹا ہم نے تو پالیسی نہیں دیکھی تو بھائی اگر تمہارے پاس کوئی کشمیر کی پالیسی ہے اور وہ پالیسی آپ نے تب نہیں نکالی جب تین سو ستر پینتے سے ہٹا تو کس دن کے لیے وہ کون سے صندوق میں بند کر کے رکھی ہے I am unable to understand تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو پر کافی مجھے صاحب کی باتیں ہمیشہ کی طرح جو آج انہوں نے تھوڑا سا یہ ہے کہ تھوڑا سنبھل کر وہ کچھ نہ مطلب کے اس چیز کو ان کا بھی دکھ ہے ان کو بھی اس چیز کا بہت دکھ ہے ان کی باتیں آپ سن لیں کہ وہ جیسے ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں سب سے پہلے عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں ان کی بات کریں آپ تو کوئی ڈسپلین انہوں نے بھئی خراب کرنے کے لیے نہ چھوڑیں کیوں انہوں نے ہر ڈسپلین توڑ دیا ہے ہر ایک ہاتھی پاں ہو رہے ہیں کوئی اہم میں نہیں نکلتا ہے اس کو بھئی لوٹا لوٹا ہماری اسمبلی میں لوٹے لے کر چلے گئے تھے یہ کہ انہوں نے ایک ایسا محول کر دیا ہے کہ آپ خود بھئی تنگ رہ جائیں گے یہ ثابت کیا کرنے چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے یہ ثابت کیا کرنے چاہتے ہیں یہ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کی ہے کوئی جیٹ آئے جیسے افغانستان میں آیا تھا جو وہاں سے نکلے تھے لوگ بڑے بڑے جیٹ آئے تھے ویسے آئے کوئی جیٹ ان کو بھی بھئی یہاں سے اٹھا کر لے جائے ٹھیک ہے نا تو تب پتا چلے نا پتا جائے بھی یہ جی پاکستان ان کو یہ حکومت نہیں تھی پسان بولتے ہیں نا اپورٹڈ حکومت نامنظور نہیں منظور تو بھئی چھپتا ہے خموش ہو کر نکل جائیں یہاں پاکستان میں پاکستان میں کیا رہنا ان کو یہ وزیر آزم ہی نہیں اگر پسانت ہو اب وہ بھی پانٹی تھی جب عمران خان صاحب آئے تھے ان کی بھی حکومت گئی تھی انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا مال گالہ انہوں نے بھی بس بات ختم کی انہوں نے بولا کہ ہماری حکومت بھی بس ٹھیک ہے آئے گا ہمارا ٹائم پہ انہوں نے انتظار کیا ایسے یہ بھی کریں نا بھئی کہ اب بیٹھ جائیں کافی حلے ہو گئے چار جلسے ہو گئے اب آپ مزے کی بات سن لیں کہ بھئی پانچ پانچ سے پانچ چھے سے عمران خان صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں پانچ چھے سے سٹارڈ ہو رہے ہیں تو بھئی بیس طریق تک بیس کی ڈیٹھ تک ایک بھی ناغہ نہیں ایک بھی انہوں نے دل نہیں چھوڑنا جس دن ان کا جلسہ نہ ہو پندرہ جلسے ان کے ایک ساتھ ہے پندرہ جلسے یوں ہی ختم ہوں گے ساتھ لونگ مارچ نکل جائے گا تو بھئی ہمیں یہ بتائیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہے یا فیدہ ہے اور ہماری سٹی میں بھی ہے بھئی دیکھو نا ہماری بات ہے نقصان کا ہے پاکستان کی خراب ہو رہا ہے کوئی درانہ نہیں چاہتا نا انویسمنٹ کرنا چاہتا نا کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے ان کی ارکتوں کی وجہ سے کیونکہ اب جو چینیز پر حملہ ہوا ہے سب بھی بولتا ہے کہ اب ادھر کوئی نی جانا پہلے شاید کوئی آ جاتا لیکن آپ تو آپ کی جو گئی ہے نا ایمج کے یہ جو بھی جاتا اس کو مار دیتے ہیں اس پر اٹیک ہوتا ہے لیکن یار اچھی کوئی بات نہیں ہے عمران کھا بھی اچھا نہیں کر رہا تو لوگ بھی تانگ آگئے میں بھی تانگ آگیا ہوں کہ یہ ایسے ایسے نہیں چلنا اس کو سبرد میں تو پہ سجابس سے اس کی حکومت ختم ہوئی ہے میری ویڈیو بھی دیکھ لینا میں نے یہی بولا ہے کہ عمران کھاں کو یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے یہ بھی سٹیپ غلط لے رہا ہے اس کو بس سبر کرنا چاہیے اور الیکشن کا ٹائم آئے گا وہ بس ہم نہ تھوڑا بھالا کمپلین چلانی چاہیے کمپلین چلانی چاہیے لوگوں کو بولنا چاہیے ریڈی رو الیکشن کے لیے کیونکہ الیکشن آنا ہے چیم ساد ماد میں کون پاکستان ختم ہونے والا ہے یار اس نے لوگوں کے بہت مائنڈ خراب کر دی ہیں اور اب لانگ مارچ کا بھی چانس ہے مارشلال کا بھی چانس ہے آرمی اور لوگوں کے درمیان لڑائی بھی ہو سکتی ہے کسی ٹائم بھی کیونکہ اتنا اس کا کیونکہ اس کا سوشل میڈیا بہت پاور ہے پاور ہے سوشل میڈیا میں بہت پاور ہے کیونکہ آج جس کے سوشل میڈیا کے پاس جس کی پاور ہے اس کے پاس سب کچھ ہے دیکھو نا ایک وہ اشارہ دیتا ہے تو لوگ کو ایسے پاگلوں کی طلع سڑکوں پر آ جاتی ہے یہ نہیں سوشتے کہ پاکستان کا انعام خراب ہو رہا ہے پاکستان کے علاق خراب ہو رہا ہے آپ کس کو چاہیے یہ تو اس کو چاہیے نا یار آپ کوزیشن بن کر بیٹھے اس حملیوں میں اس کا مقابلہ کرے اگر کوئی وہ غلط کرتے ہیں تو وہ ادھر آواز اٹھائے ان کے آنکوں میں آنکھیں ڈال کر آواز اٹھائے یہ غلط کر رہا ہے اس نے سطیفے دے دی یہ کون سا کام اب دھرنے پہ دھرنا جلسے پہ جلسا ملک کے اتنی یہ عوام مطلب کہ فری ہیں اگر ان کو چاہیے نا دو مانت ادھر بیٹھنا انہوں نے دو مانت ہی بیٹھ رہنا ہے کاروبار چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر ایسے یہ بے وقوف ہیں انسان ہیں بلکل ہیں انہوں نے تک یار ایک وہ صبر کرتا سال ایلیکشن ہوتے پھر آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس پاور ہے آپ پھر اقدار میں آ جاتے ہیں آپ تو ایسے بے سبرے ہو چکے ہیں جیسے پاکستان نہیں ختم ہو جائے ان چھے مانت میں بھئی آپ کو ایک اور بار بتاتا ہوں کہ رات کی ویڈیو ہے شاید ابھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی اور ٹویٹر پر تھی اور آٹھ میں اس کی ہے تو وہ بھئی ایک لڑکا ہے گاڑی پر اس نے جنڈے لگائے ہوئے ہیں طریقہ انصاف کے اور ایک جنڈہ اس نے لپیٹا ہوا ہے اور وہاں پر سکوٹی ہے فوج کی سکوٹی ہے تو بھئی دیکھیں نا کہ کوئی کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر بھئی بار جنڈے لگا کر نہیں نکلنا تو وہ بھئی اب آپ دیکھ لیں کہ اس لڑکے نے کیا کیا ہے اس نے اتنے اتنے سوٹے لگائے ہوئے ہیں اور وہ بار نکلا ہوئے ہیں اور وہ بھول رہا ہے اس کو ایک پاک آرمی ہے جو اس کا جو نوجوان ہے وہ وہاں کافی تھے دس بارہاں تھے یا اس سے کام تھی اسکوٹی تو انہوں نے بس اتنا سا بولا کہ بھئی آپ یہ جو جنڈے ہیں یہ اتار کر آگے جا سکتے ہیں ایسے نہیں جا سکتے یار اس بندے نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہاں پر ہو سکتا ہے تو اس کوٹی کی وجہ سے یہ مجھا بولا اس کوٹی تھڑڑ رہتا ہے اس کوٹی کی وجہ سے یہ بولا لیکن اس بندے نے آٹھ منز میں ایسی ایسی باتیں کر دی ایسی ایسی باتیں کر دی کہ میں خود تنگ رہ گیا کہ لو ہماری جان ہے دعان یا ڈ Everything ہم جس جنڈے میں ہماری جان ہے تو بھئی اس جنڈے میں جان ہے جو پاکستان کا جو قومی جنڈہ اس میں آپ کی کوئی نہیں جان بھئی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو پاک آرمی ہے اس میں آپ کی نہیں جان آپ کی جنڈے میں جان ہے ہے بھئی کوئی عقل مند نیچے اسب کو دار ہ سہت درہ waters واہ شیر واہ شیر آپ نے کمال کر دیا کونل سا بھئی کمال کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سا بھئی کمال ہے کہ آپ اپنی آرمی کو یہ بہو دیں وہ اوپر سے پھر انہوں نے کال کروائی اس کی اور وہ جو اوپر جو افسران تھے اس کو وہ بول رہا ہے نہیں میں نے نہیں اتارنا یہ آپ مجھے بتائیں کہاں سے آپ کو آڈر ہے آپ نے جنڈے اتار کر آگے جانا ہے تو بھئی وہاں پاکستان کا بھی جنڈہ ہوتا تو وہ آپ کو بولتا کہ بھئی یہ اندر بھیکلو یہاں پر سکورٹی ترینڈ ہے آپ نہیں آگے جا سکتے لیکن نہیں اس نے بولا میں یہ جنڈے لگا کر جاؤں گا آخر اس افسر نے بول دیا بھئی جا تو جنڈے لگا کر چلا جا خدا کا نام ہے ہماری جان چھوڑ دے پھر جی ہاں جی میں کامیاب ہو گیا اس چیز میں بھئی یہ کوئی اکل مندی والی بات نہیں ہوتی یار انہوں نے سارا نا ایک سسٹم اکرام کر دیا یا ایسے توقع بھار رہتے اقدار سے اٹھا ہے ٹھیک ہے جس نے بھی اٹھایا ہے جس نے بھی سازش کیا ہوتی ہے ہمیں بھی یہاں پہ راہل گاندی بیٹھا ہوا نہیں ہے نہیں دیت سکتا جو سیٹے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ملک کے علاوات خراب کرو انہوں نے ایک بہت نظام خراب کیا اور جل سے جل اس کو خبر کیا جائے گا اگر نہیں یہ سنبھلتا تو ٹھیک ہے بھئی سہر پر ہو ہمیں تو امنا ملک کا سوچنا ہے بلکل لیکن ملک کا کوئی نہیں نہ سوچ رہا بھئی ٹویٹر پر اب سیدھا سیدھا وائیڈن کو جو انہوں نے بول دیا ٹویٹر پر نیسے خیر بھئی اب ہم کیا بولیں جتنا بھی رو دولیں انہوں نے ویسے ہی رہنا ہے اب کتنی بھئی کمنٹری کریں یا کیا اس میں بولیں کچھ بھی نہیں ہونے والا بس نظام خراب ہی ہونا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گیا اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں امنی رائے کے ذات ضرور کیجئے گا اللہ حافظ